اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ تو آج میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو کیک بنانا سکھا رہی ہوں جیسے ہم ون پوٹ کوکنگ کرتے ہیں نا اسی طرح میں یہ بلینڈر جارب میں سارا کچھ اس کا مکشر بناؤں گی کیک کا اور یہ بہت ایزی لی بن جاتا ہے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا سوفٹ اور سپونجی بنتا ہے کیک تو یہ میں نے ون کپ شگر لی لی تھی اس کے ساتھ دو آپ تین چھوٹی لائچی ڈال کے تو اس کو آپ گرائنڈ کر لیں اگر آپ بزار سے پسیوی لینا چاہتے ہیں مطلب آئسنگ شگر وہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ لی لی نہیں تو گھر میں بہت آسانی سے یہ تیار ہو جاتی ہے تو میں نے چینی گرائنڈ کر کے رکھ لی ہے اور ساتھی یہ دو انڈے ہیں وہ بھی میں اس میں توڑ کے ڈال دوں گے بلینڈر میں آپ کو کوئی جھنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الگ سے آپ مکسنگ کریں انڈے الگ سے بنائیں اور بیٹر کو الگ سے آپ بنائیں اور سب چیزیں تو یہ بہت ایزیلی بن سکتا ہے کیک نا کوئی بچہ بھی اگر کوئی بگنرز ہیں جساں نئے بچے ہیں کوکنگ کرتے ہیں تو اور بزارے کیک کا تو ہر کسی کو شوق ہوتا ہے تو کیک بنانا چاہتے ہیں تو بہت ایزیلی آپ کیک گھر میں اس طرح بیک کر سکتے ہیں تو یہ چینی میری گرائنڈ ہو گئی تھی تو انڈے میں نے پہلے توڑ کے ڈالے ہیں اور یہ چینی اس کے ساتھ ڈال دی اور تھوڑی سی چینی میں بچا لوں گی کیونکہ وہ میں آئسنگ جو شگر ہے وہ اس کو کیک کے اوپر ڈسٹ کروں گی اسے ایک ہے بہت اچھا لگتا ہے کیک نا تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اب دونوں چیزوں کا اچھی طرح سے برینڈ کر لوں گی باکہ چینی اور کیک جو یہ انڈے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ روم ٹمپریچر پہ بٹر ہے اور ہوم میڈ بٹر ہے تو وہ آپ یہ دو تین ٹیبل سپون جو ہے وہ بٹر ڈال دیں اگر آپ کوکنگ آئل میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ بٹر کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے اور یہ ونیلہ ایسنس ہے جو کہ انڈوں کی جو اسمیل ہوتی ہے اس کو ذرا دور کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہ جو ہے تھوڑا سا میں نے فور کلر ڈالا ہے پینچ آف یلو کلر اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ڈال لیں نہیں تو سکپ کر دیں گے تو پھر بھی کیک آپ کا بہت اچھا رہے گا اور یہ ون کپ میدہ ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے چھان کے وہ استعمال کریں اس طرح کرنے سے ایک تو ہمارا میدہ جو ہے وہ ہلکا بھی ہو جاتا اور اس سے جو کیک ہے ہمارا بہت اچھا سا پھولتا ہے اور بہت سوف بنتا ہے اور یہ بیکنگ پاورڈر ہے میں نے سب کچھ سکرین پر منشن کیا ہوئے ہیں آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے کتنا بیکنگ پاورڈر ہی ون ٹیبل سپون میں نے بیکنگ پاورڈر استعمال کیا ہے اس میں اور پینچ آف سالٹ بھی ہے کیونکہ اس سے ذرا جو ہماری مٹھاس ہوتی ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے اب سب چیزوں کو جو ہے اس میں چھان لیں گے اچھے سے کیونکہ اس میں کوئی بھی اگر پارٹیکلز ہیں تو وہ نکل جائیں ویسے تو یہ بلکل صاف سترہ میدہ ہے اس میں کوئی ایسا اگر نہیں ہے کہ جو چھانے سے لیکن پھر بھی ہم اس کو چھان لیتے ہیں کیونکہ ہمارا تھوڑا شک دور ہو جاتا ہے اور اس سے ہی کہ میدہ ہمارا ہلکا بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں اب یہ بلکل خلیئر ہو گیا ہے اور اچھے سے ہم نے تینوں چیزوں کو مکس کر لیا ہے تو اب میں اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بلینڈر میں مکس کرتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا بلینڈر کو چلاؤں گی اور ساتھ سات میدہ ڈال کے اس کو مکس کرتی رہوں گی تو اب یہ سارا میدہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھا سا سمودھ سا ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے اور اب یہ میں بیٹر ملک بنا رہی ہوں اس میں ہاف کپ ملک لے لیا ہے میں نے اور تھوڑا سا اس میں وینگر ڈال دیا ہے تاکہ یہ ہمارا بیٹر ملک تیار ہو جائے اور یہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے اگر آپ کو پسند ہو اس کا فلیور تو آپ ضرور ڈالیں کیونکہ اس سے کیک جو ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ بھی آپ دو تین ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہو تو یہ اس کے ساتھ بھی آپ اس کو مکس کر لیں تاکہ جو کوکونٹ ہے وہ بھی اچھے سے اس کے ساتھ مکس اپ ہو جائے تو یہ سب چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور جب یہ ہم نے بیٹر ملک بنایا ہے وہ بھی اس میں مکس کر دیں یہ اس سے یہ کہ ہمارا جو کیک ہے وہ بہت اچھا سا سوف بنتا ہے کیونکہ جب ہم وینگر استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے کافی کیک جو ہے فلافی سا بنتا ہے تو یہ بھی اچھی طرح سے آپ مکس کریں اور جس بھی آپ پین میں مولڈ میں آپ نے کیک بنانا ہے اس کو پہلے سے آپ گریس کر لیں اور بٹر پیپر لگا لیں میرے پاس اس وقت بٹر پیپر نہیں تھا تو آپ کوئی بھی پیپر ہوتا ہے وہ آپ اس کو کر کے گریس کر کے لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو ائر فرائے کو ٹین منٹس کے لیے پریڈ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اتنے میں ہمارا جو مولڈ ہے اس کو ہم نے گریس کر کے تیار کر لیا ہے اور اپنا بٹر جو ہے پھر اس میں ڈال دیں گے کیونکہ اب یہ دیکھیں میرا مولڈ جو بلکو ریڈی ہے میں نے پہلے سے اس کو کر کے رکھ لیا تھا جو اب ہمارا کیک کا مکسچر ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور جو جگ میں بھی سارا ہوگا اس کو بھی اچھے سے کلئر کر لیں گے تو یہ کیک کا مکسس سارا جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے باقی جو بلینڈر جگ میں رہ گیا ہے اس کو بھی میں اس کو نکال کے اچھا سا آپ اس کو ٹیپ ٹیپ کر لیں تاکہ جو بھی اس میں ائر بابلز ہیں وہ نکل جائیں اور کیک ایونلی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اس میں میٹرز کا تو اب اس کو ہم ہمارا جب یہ ائر فرائے ہو جائے گا پری ہیٹ تو پھر ہم اس کو اس میں رکھ دیں گے کہ آپ اگر آپ کے پاس ظاہر ہے ہر کسی کے پاس ائر فرائے نہیں ہے یا اوون نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس تھوڑی سی کشمش تھی جس کو میں میدے کے ساتھ اس کو کر کے ڈسٹ اس میں تو وہ میں نے ڈال دیا تاکہ یہ نیچے نہ بیٹھے تو یہ میں نے اوپر سے ہی اس کو ڈال دیا آپ چاہیں بیچ میں بھی مکس کر سکتے ہیں یہ ائر فرائے ہمارا پری ہیٹ ہو گیا ہے اور کافی ہیٹ ہے اس میں تو اس لئے آپ اس کو کیئر فلے ہو کہ آپ اس نے آپ نے رکھنا ہے اور بالکل صحیح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ کیک پہ جو بھی کلر آئے اس میں وہ ایون لی آئے تو اب یہ ہم اس کو رکھ دیں گے اس کو ون سکسٹی ڈگری پہ تھرٹی منٹس کے لئے بیک کرنے کے لئے تو تھرٹی منٹس بعد ہمارا کیک جو ریڈی ہو جائے گا ہم چیک کریں گے اس کو تو اب آپ دیکھیں یہ کیک جو ہے وہ ہو رہے ریڈی آپ ساتھ ساتھ ٹائم دیکھ رہے ہیں اس کا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پتیلے میں بھی آپ بیک کر سکتے ہیں میں اکثر اپنی کوکنگ جو بیکنگ ہے میں پتیلے میں کرتی ہوں لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے اور جب پتیلہ ہم اس کو پری ہیٹ کرنے کے رکھتے ہیں تو کافی ہیٹ ہو جاتی ہے کچن میں تو اس لئے میں ائر فرائے میں بنا رہی ہوں لیکن کسی دن میں آپ کو پتیلے میں بھی بیکنگ کرنا بتاؤں گی بہت سالوں سے میں نے ایک اپنا پتیلہ جو ہے اس کو اسٹون اوون بنایا ہوئے اور اس میں بھی بلکل سیم ایسا ہی ریزلٹ آتا ہے جیسے آپ ائر فرائے میں بناتے ہیں یا اوون میں بناتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارا کیک جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بیک ہوا ہے اور آپ اوپر سے کلر بھی چیک کر رہے ہیں اور یہ جو اوپر سے پھٹا ہوئے نا یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ بہت اچھے سے بیک ہوا ہے اب آپ اس میں تو پک ڈال کے دیکھ لیں درمیان سے لیکن یہ کہ میں سب طرف سے چیک کر رہی ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی کچھا تو نہیں رہ گیا لیکن آپ دیکھ لیں تو پک جو ہے بلکل کلیر نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیک جو ہے وہ بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے تو اب یہ ہم میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اوور اس میں ائر فرائے میں ہی رہنے دوں گی اس سے ہی ہوتا ہے کہ کیک ہمارا بہت اچھا سا سوفٹ ہو جاتا ہے آپ اس پہ چاہیں تو پلاسٹک ریپ کر کے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا سا سوفٹ ہو جاتا ہے تو اب یہ کیک میں اس میں سے مولٹ میں سے اس کو نکالوں گی اور پھر اس کو ہم اپنی پلیٹ میں اس کو ٹرن کریں گے تو یہ ساری طرف سے آپ چھوڑی کے ساتھ اس کے کنارے جو ہیں وہ اس کو چھوڑا لیں اور پھر یہ اچھے سے آرام سے پلیٹ میں نکال آئے گا تو یہ گرم ہے تو ذرا آپ دھیان سے اس کو نکالیں اور یہ مولٹ جو ہے ولیدہ ہو گیا اور میرے پر بٹر پیپر نہیں تھا تو میں نے یہ پیپر ہی لگایا ہے تو اب آپ اس کو جو ہے وہ ریموو کر دیں اور نیچے سے بھی اچھا سا بیک ہو گیا ہے اور اوپر سے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کلر زبردست آیا ہے اور کیونکہ ہم نے فوڈ کلر ڈالا تھا تو اس سے یہ کلر اس کا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اوپر سے جو ہم نے آئسنگ شگر رکھی تھی بچا کے تو وہ اوپر سے آپ ڈسٹ کر دیں تو اس سے کیک جو ہے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو پسند ہو اگر آئسنگ شگر کے ساتھ آپ ڈیسیکیٹڈ کوکورنٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال دیں اب میں اس کی پیسز کٹ کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا سوفٹ سپونجی بنا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا کیک بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے آپ بھی اسی طرح کیک بیک کریں اور بہت ایزی لی ہے بنانا اس کو بس آپ نے بلینڈر جگ میں سارا کچھ جسا میں نے کیا اسی طرح کریں اور بلکل کیک آپ کا ایسا ہی سوفٹ اور مزیدار سا بنے گا آپ کو آج کی میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائی گا کہ آپ کا کیک بھی میرے کیک جیسا بنا یا مجھ سے بھی زیادہ اچھا بنا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں میں نے ایک پیس کٹ کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے کتنا اچھا ہے اور اس کا کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سوفٹ ہے سپونجی ہے کہ دیکھیں آپ اس کو جب اس کو پریس کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں کتنا مزے سے یہ پریس ہو رہا ہے کہ اتنا سوفٹ ہے کہ بہت مزا آئے گا پکھانے کے تو آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا خیال رکھیں اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ